سابق وزرعظم عمران خان کو نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاتے سے رینجرز کی مدد سے گرفتار کر لیا سابق وزرعظم کو نیب آرڈننس 1999 کے سیکشن 9A 34A 18E 24A کے تحت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے عمران خان کے وکیل کے مطابق گرفتاری کے دوران عمران خان کے سر اور زخمی ٹانگ پر تشدد کیا گیا یاد رہے کہ عمران خان سات مقدمات میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے جہاں سے رینجرز نے ان کو حراست پر لیا جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو پی ٹی ای راہنمہ فواد چودری نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر رینجرز نے قبضہ کر لیا ہے وکلا کو تشدد کا نشانہ بنا جارہا ہے عمران خان کی گاڑی کے گرد گھیرہ ڈال لیا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے لیے روانگی سے قبل میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں آئی ایس پی آر کو میرا جواب اور وہ دو بنیادی وجوہات جن کی بنیاد پر پی ڈی ایم اور اس کے سرپرست مجھے گرفتار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں پہلی بات مجھے انتخابی مہم چلانے سے روکنے کے لیے کیونکہ انشاءاللہ جب انتخابات کا اعلان ہوگا تو میں جلسے منقل کروں گا دوسری بنیادی بات پی ڈی ایم حکومت اور اس کے سرپرستوں کی جانب سے سپریم کورٹ کی حکمدولی اور انتخابات کے نقاط کے حوالے سے دستور سے انحراف کی صورت میں مجھے آئین کی حمایت میں ایک بھرپور عوامی تحریک کے لیے عوام کو متحرک کرنے سے باز رکھنے کے لیے گزشتہ سال پی ڈی ایم کے برسر اقتدار آنے کے بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی پر الزام آیت کیا گیا کہ انہوں نے ایک ریال سٹیٹ ڈیولپر سے پچاس عرب روپے کی لانڈر کی گئی رقم کو قارونی حیثیت دیتے ہوئے ان کے ٹرسٹ کے لیے عرب روپے کی عراضی حاصل کی تھی عمران خان کے وکیل بریسٹر گوھر کے مطابق نیب نے القادر ٹرسٹ میں کی جانے والی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبیل کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بزریہ درخواست استعداء کی تھی کہ نیب کو گرفتاری سے روکا جائے لیکن آج عمران خان کی گرفتاری عامل میں لائی گئی اس کے بعد ملک میں حالات اس وقت شدید خراب ہیں صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بلاخر طلب کرنا پڑا آئی جی اسلام آباد کو اور ڈی جی نیب کو اس کے علاوہ ملک میں مختلف جگہوں پر ہنگامیں فسادات اور اعتجاز کی صورتحال ہے